بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں چاول کھانا کیسے پسند نہیں ہوتے خاص طور پر اس کپ کپاتی ٹھنڈ میں اگر کرما گرم مکس ویجیٹیبل پلاو مل جائے تو کیا ہی بات ہے آج جو پلاو کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی نہ ہی اس میں کھڑے مسالے جائیں گے نہ ہی ٹماتر نہ ہی دہی اور نہ ہی ہم اس میں پیاز کا استعمال کریں گے مگر پھر بھی یہ پلاو کوئی اتنا ٹیسٹی بنے گا کہ یقین کریں کھانے والے پلیٹیں چاٹ جائیں گے ریسپی کو ضرور ٹریک کریں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں مزیدار سا یہ مکس ویجیٹیبل پلاو تو آج جو آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کروں گی وہ آدھا کلو چاول کی ہوگی جس کے لئے لے لیا ہے میں نے ایک کپ آئل اب آپ لوگ سوچیں گے کہ آدھا کلو چاول میں ایک کپ آئل کو زیادہ نہیں ہو گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چاول میں اگر گھی یا آئل کی مقتار آپ زیادہ رکھیں گی تو چاول ایک دم کھلے کھلے بنیں گے تو یہاں پر میں چاول کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا بھی استعمال کروں گی تو یہ بات بھی آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنی ہے کہ ہم صرف چاول نہیں بنا رہے چاول کے ساتھ ساتھ سبزیاں بھی ڈال رہے ہیں تو پھر اسی ریشو سے آپ اس میں گھی یا آئل ڈالیں تب ہی چاول کھلے کھلے بنیں گے اب آئل میں میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ بیس سے تیس سیکنڈ کے لئے ہی میں نے اسے فرائے کیا اور پھر شامل کر دیں چیکن جو کہیں ایک پاؤ اور بون لے سے استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ہٹی والا چیکن بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں اب چیکن کو فرائے کریں گے اتنا کہ اس کا پینک کلر وائٹ ہو جائے مگر یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لسن میں کوئی بھی کلر نہیں آیا تو آپ لوگوں نے لسن کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ورنہ چاول کا ٹیسٹ کروا بھی آ سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پر لی ہیں میں نے سات سے آٹھ ہری میچیں جنہیں میں نے پیس کر ڈال دیا ہے ہم لوگ تھوڑا سا سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں آپ لوگ ہری میچ کی کونٹیٹی اپنے حساب سے سیٹ کر لیجئے گا اگر کم کھاتے ہیں تو پھر چار سے پانچ ہری میچیں بھی کافی رہیں گی اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی تین ٹیبل سپون کے قریب سویا ساس ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اور اس کے علاوہ شامل کروں گی میں کالی برچ کا پاودر تقریباً ایک ٹی سپون اور سات کے ساتھ دو کنور کے کیوب بھی ڈالوں گی یہ چکن کیوب آپ کو ہر جگہ سے آسانی سے مل جاتے ہیں اگر چکن کیوب نہیں ہے تو پھر ہاف ٹیبل سپون چکن پاودر شامل کریں کیونکہ اس ریسپی میں نہ ہی میں نے کوئی کرم مسالے ڈالے ہیں نہ ہی اس میں ڈالا ہے پیاز دہی ٹاماتر کچھ بھی شامل نہیں کیا تو ہم نے اس کو ایک ٹیسٹ دینا ہے اور وہ بھی بہترین سا تو اس لیے میں نے اس میں دو کنور کے کیوب ڈالیں ہیں تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آسکے چلیں جی اب سب چیزوں کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیا اب ڈالوں گی اس میں مطر تقریباً آدھا پاؤں دو میڈیم سائز کی گازریں تھیں جنہیں میں نے چھوٹا چھوٹا سا کارٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کی شملہ مچ اس کو بھی سیم کٹنگ میں کاٹیں گے اور ایک کٹوری یعنی کہ آدھی بند خوبی کو میں نے کٹ کر ڈال دیا ہے ایک چھوٹا سا پھول تھا ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس میں سے اگر آپ کو کوئی سبزی نہیں پسند تو پھر آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب سبزیوں کو آپ لوگ چکن کے مسالے میں اتنا فرائی کریں کہ یہ ہلکی سی نرم پڑ جائیں کیونکہ مطر اور کاجر کو گلنے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے جیسے ہی یہ سبزیاں بھن جائیں آپ لوگ ڈالیں چاول کے لیے پانی تو میں دو گلاس پانی کا استعمال کروں تو اگر وزن کی لحاظ سے دیکھیں تو آدھا کلو چاول ہے میرے پاس جسے بیس منٹ پہلے میں نے بھگو دیا ہے اور اگر گلاس میں نہ پوں تو یہ ڈیٹھ گلاس پنتا ہے لہٰذا میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اب دیکھیں یخنی میں ڈالیں گے تین سے چار ہری میرچیں تاکہ پلاو میں اچھی سی خوشبو آئے اور کور لگا دیں گے تاکہ اس میں اچھا سا بوائل آ جائے جیسے ہی بہترین سا بوائل آئے گا آپ لوگوں نے اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈال دینے ہیں تو آپ لوگ اکثر مجھ سے کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ چاول میں کونسے برینڈ کا استعمال کرتی ہوں تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں چاول کسی بھی برینڈ کا استعمال نہیں کرتی بلکہ لوکل شاپ سے ہی کھریتے ہیں یہ ڈبل سٹیم رائس ہیں اور تقریباً 350 پر کیجی کے حساب سے ملتے ہیں تو ذرا اچھی کالیٹی کے چاول لیں تاکہ یہ کھلے کھلے اور شاندار بنیں بس جی چاول ڈال دیں اور ایک دوہ چمچ ہلائیں اور پھر انہیں ہائی فلم پر پکنے دیں اتنا کہ اس میں سے بڑے بڑے بابلز آنے لگیں اور جو ہم نے اس میں یخنی بنائی ہے وہ بھی تقریباً ڈرائے ہو جائے اسی پوائنٹ پر ہم اسے دم لگائیں گے کور لگا دیں اور پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر آپ چاول کو دم دیں اصل میں چاول دم میں ہی گلتا ہے اور لمبا بنتا ہے اور کھلا کھلا بنتا ہے تو آپ لوگوں نے پانی اسی حساب سے ڈالنا ہے پندرہ منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے بہت خوشبودار شاندار سا ہمارا مکس ویجیٹیبل پلاو ایک دم تیار سبزیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں اور ہر فریج میں پڑی رہتی ہیں تو میرے کہنے پر ایک دفعہ اس ریسپی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹریک کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ اسے بار بار بنانا چاہیں گے ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ چاول کی لک دیکھیں کتنی زبردستہ ہی ہے دیکھتے ہی کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو ریسپی ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ تیل دن اللہ نگے بان